رامہ شیر کسی تیرخ مردی کے نیکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا پیسلہ کر لیتا ہے کہ بابا سب نے اگر مہر کو اس گھر میں قبول نہ کیا تو وہ گھر چلنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہ بات اس کی ماہ کسی صورت پر قبول نہیں کر پاتی وہ اپنی شاہر سے یہی کیستی ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے ہمارا بیٹا ہمیں چل کر بہت دور چلا جائے گا کیا آپ کو آپ کے بیٹے کے حوشی عزیز نہیں دیکھنا نہیں چاہتے کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب کچھ میں آپ سے صاف صاف کہہ رہی کہ میں اپنی بیٹی کی دوری کسی صورت میں برداشت نہیں کرتی شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جائے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ میرے بغیر ایک دن باہر نہیں گزر سکتا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح دمکیا دینے کے بعد میں اس کو ہر بات کو مان جاؤں گا یہ اس کی غلط پہمی ہے وہ اپنی بابا سب کو اچھی طرح جانتا ہے تب تو شمشیر کے ماں غصے میں آ جاتے ہیں آپ کو میں یہ بات سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ شمشیر محک سے محبت کرتا ہے وہ اس سے دوری کسی صورت پر برداشت نہیں کر پا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح اصلا کرنے کے بعد وہ آپ کے بات ماننے کیلئے تیار ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ شمشیر نے جس طرح محک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اس بات کو لے کر آپ کپی زیادہ ناراض ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا ذمہ دار محک اور شمشیر ہے